الحمدللہ اللہ فلا مزل لہو ومن يزلل فلا حادی لہو واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہد ان محمدًا عبدہو ورسولہ اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة والزلالة فی النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مین احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا فهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَازِبِينَ وَقَالَ رَبُّنَا جَلَّ وَعْلَى وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَاعَ نَسْرُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَسْرَ اللَّهِ قَرِيبُ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مُقَامٍ آخر أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اللہ رب العزت نے انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ قرآن مجید نادل فرمایا ہے اور پھر اس قرآن مجید کے لیے قرآن جو کہ احکام کا مجموعہ ہے جس میں اللہ رب العزت کے عوامر ہیں جس میں اللہ رب العزت کی نواہی ہیں جس میں بنی نوع انسان کی زندگی کا پورے کا پورا دستور دھانچا خاکہ مذکور ہے اس قرآن مجید کی عملی شکل کے قیام کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوض فرمایا ہے اللہ رب العزت مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے ایمان و اسلام کے حوالہ سے انتہائی سنجیدہ ہو کر اپنے عمل کو قائم کریں اللہ تعالیٰ کو یہ بات قبول نہیں ہے کہ بندہ مسلم سرف زبانی اقرار و اعتراف اسلام نطق بشہادتین کلمہ توحید کا زبانی اقرار بس اسی پر اقتفاہ کریں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ کا بندہ دور دور رہ کر کنارے کنارے چل کر زندگی گزاریں اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو صحیح معنی میں تیار نہ کریں اس سمت میں سنجیدہ نہ ہو اللہ رب العزت کو مسلمانوں کی یہ روش قطعاً قبول نہیں ہے جبکہ آج ہمارے مسلمان بلاد اسلامیہ ممالک اسلامیہ اس معمورہ اسلامیہ کے غالب مسلمان آج اسلام کے ساتھ صرف زبانی حد تک رشتہ رکھتے ہیں وہ صرف زبانی اقرار و اعتراف یا کلمہ توحید کا تقرار یا اپنے آپ کو مسلم امہ کے اندر زبانی شمول بس اسی پر اقتفا کر کے جی رہے اور یہ روش تقریباً سارے عالم اسلام کے اندر مروض ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان اپنے آپ کو اسلام کے لیے فارغ نہیں کر پاتا ہے آج وہ اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہیں کرتا ہے اور زبانی چاہت اس کی یہ ہے کہ اس کی دنیا میں بھی اسلام سر بلند ہو اور اللہ رب العزت کی حقرہ اور حقبہ میں بھی اس کو جنتیں ملیں عمومی طور پر مسلمان جب بھی کسی سے ملیں ہر مسلمان اپنے دل سے اس خواہش کا اظہار کرتا ہے یا اپنی زبان سے اس کا تقرار کرتا ہے کہ دعا کرو اللہ اسلام کو غلبہ عطا کرے دعا کرو اللہ ہم کو جنت میں داخل کرے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس موضوع کو بیان فرمایا کہا ام حسب تو من تدخل الجنہ ام حسب تو من تترکو احسب الناس و یترکو کیا شہر و ملک کے لوگوں نے مسلمان لو نے ان کی جماعت و ان کی قیادت و حکومت زہامت نے ان کے عوام نے یہ حساب و کتاب لگایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے رکھے گا کٹھالیوں میں ڈال کے کندن نہیں بنائے گا آزمائشوں سے گزار کر حق و باطل کا تمیز پہچان نہیں کروائے گا اللہ تعالیٰ ان کو کندن نہیں کرے گا مصیبتوں میں نہیں ڈالے گا پربانیاں نہیں طلب کرے گا کیا تم نے یہ سوچا ہے مسلمانوں کہ تم کو دنیا میں سر بلندی ہے اسلام غلب ہے اسلام اور آخرت میں رب العزت کی جنتیں اسی طرح بینہ قربانیوں کے مل جائیں فرمایا آہاسے بن ناسو اللہ اکبر آہاسے بن ناسو کیا لوگوں نے یہ حساب لگایا ہے اے یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے بس وہ فجر کی زہر کی حسر کی پنج وقتی نماز ادا کر لے فرائض پر تھوڑی بہت توجہ دے لیں معمولی سا اسلامی انٹروڈکشن اسلامی اسلامی شناخت لے لیں پھر ان کی دکانیں ان کی مندییں ان کی تیارتیں ان کی سیاستیں سب چمکتی رہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی کھلاتا پھلاتا رہے اور آخرت میں بھی جنتوں کے مہمان بناتا رہے آہاسے بن ناسو کیا انسانوں نے مسلمانوں نے جماعتوں نے فرقوں نے مذہبی لوگوں نے مسلمانوں کی قیادتوں نے یہ حساب لگا رکھا ہے کہ اللہ ان کو پوچھے گا نہیں آزمائشیں نہیں کرے گا قربانیاں نہیں مارے گا ان سے مانگے گا اللہ تعالیٰ ان سے خون تلوار جہاد یلغار یہ سب کچھ طلب کیے بغیر ان کو جنتوں کے داخلے عطا کر دے گا میرے بھائیو یاد رکھو اللہ رب العزت نے یہ دنیا اس اخرہ کیلئے قائم کی اللہ کے نزدیک اس زندگی کی کوئی اہمیت نہیں پرے کا جتنی اہمیت نہیں اللہ کی قسم مچھر کے پر جتنی اہمیت رب العزت کی دگاہ میں اس ادنا دنی دنیا کی نہیں اللہ نے یہ دنیا قائم کی اس میں انسان کو پیدا کیا اس پر شریعتیں اتاریں ان شریعتوں کی عملی تطبیق کے لیے نبی اور رسول مبعوض کیے ان رسولوں کو دعوت میں سبر آزم آدوار سے گزارا ان سے قربانیاں مانگی وہ زخمی ہوئے جھنڈے بلند کیے تلوار سونتی دشمنوں سے تکرائے صرف اس لیے کہ ان کو قربانیوں کی راہوں سے گزار کر اللہ رب العزت اعلی ترین درجات اخرہ میں ہتا کرے اور دنیا میں ان کی قربانیوں سے اسلام کو غلبہ بھاگ ہم جس ذہن کے ساتھ آج چل رہے ہیں میرے بھائیوں وہ ذہن اس ذہن سے بہت مختلف ہے بہت دور ہے جس ذہن پر قرون اولہ کے مسلمان تھے محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ اور محمد کے اصحاب تھے ہم نے قطع نہیں سمجھا کہ دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کا کیا طریقہ ہے اور جنتوں کو یقینی گارنٹید شورٹ بنانے کا مضمون بنانے کا کیا طریقہ ہے اللہ کی قسم ہمیں اس منحج سے اس طریقے قار سے قطع ناشنا ہی نہیں ہمارا سلوک اسلام کے ساتھ بالکل سوتیل رشتہ دار کا سا سلوک ہے کہنے کو تو سوتیلہ بھی بھائی ہی ہوتا ہے سوتیلہ بھی رشتہ دار ہی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ نہ کوئی محبت نہ کوئی مہدد نہ اس کے لیے کوئی قربانی نہ اس کے لیے کوئی جذبہ عیسار بہن ہی آج وہی حال ہماری حکومتوں ہمارے عوام ہماری جماعتوں قیادتوں کا ہمارے مسلم فرقوں کا اپنے دین اسلام کے ساتھ ہے کہ ہم اس کو اپنا سوتیلہ رشتہ دار سمجھتے ہیں دس طرح سوتیلہ رشتہ دار سے انسان معمولی دور کی ساب سلامت رکھتا ہے ہلکی سے رشتہ داری رکھتا ہے دل کل اسی طرح آج اللہ کی قسم ہم دین اسلام کے ساتھ ایک دور کا تعلق رکھ کر چل رہے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں مسلمانوں اس طرح سے بھلا کام بن جائے گا تم نے یہ حساب جوڑا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤگے اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ بولاؤ بطلاؤ جب تم لاہار میں اپنے تاؤن موڈل بنا بنا کے کھڑے کرتے تھے اپنی مندیاں بساتے تھے اپنی دجارتیں چمکاتے تھے اپنی سیاستیں چمکاتے تھے اور میرا دین یہ قرآن اللہ کا نظام واہ یہ آسمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب فرمان توڑا جاتا تھا بطلاؤ تم کہاں تھے تم نے قربانیاں اپنے بیدے اپنے بازو اپنے وار اپنے سرخ خون کی دار اس کے لئے کیوں نہیں بہائی بطلاؤ جواب اللہ اکبر آج مسلمانوں میں چھوڑو کافروں کو اللہ کی قسم آج مسلمانوں میں مسلمان ملکوں کے اندر سب سے زیادہ مسکین اگر کوئی چیز ہے تو دین اللہ ہے شرع اللہ دیکھ لو سارے سیاسی کھلاری کس بات کا ان کو فکر ہے جمہوریت سیاست اے آر ڈی ایم آر ڈی نیشنل آلائیسیز انتخاب دیکھو آپ کے سامنے جتنے پاکستان کے سیاسی پہلوان بورے نصر اللہ سے لے کر جوان مسلم لی گئے جتنے سیاسی پہلوان سیاسی کھلاری ہے اللہ کی قسم سب سے بڑی فکر ان کو گندی جمہوریت کی باطل انتخاب کی سیاسی اطاعت کی گندے نظام کی ووٹوں کے دنگل کی تاعت جمہوریت کی فکر ہے دن رات اس کے لیے جلسے ہے جلوس ہے ہرطال ہے جیل بھرو تاریخ ہے 144 توڑ تاریخ ہے مگر نہیں فکر دین اللہ شرع اللہ اللہ کے حکم کا محمد کی فرمان یہ مسلم ملکوں کا حال ہے اگر دینی جماعتیں ہیں تو ان دینی جماعتوں کو فکر ہے اپنی اپنی فقہوں کا اپنے تقلیدی سلسلوں کا اپنے اپنے سیروں کی گدیوں کا اپنے اپنے خاجگان کا اپنے حرصوں بزاروں کا قطبوں عبدالوں کا فکر ہے اس پر جلوس ہے اس پر جلسے ہے اس پر جمع اس پر کوندے ہلوے ماندے ہیں نئی فکر اللہ کی قسم دین اللہ کا شرع اللہ کا کتاب اللہ کا حکم اللہ کا اتباع سنت محمد کا نئی فکر کہ اللہ کا دین کوئی ایک حکم ترک پن سال سے پورے پاکستان میں پورے کسی تحصیل کسی صوبہ کسی ذلہ میں ایک حکم اللہ کی شرع کا ترک پن سال سے نافذ حالات آپ کے سامنے ہیں کسی مذہبی فرقے کو پکڑو اس کا سارا فکر کیا ہوگا میرا پیر میرا امام ہماری فقہ ہمارا سلسلہ ہماری ٹوپیاں پگڑیاں ہمارے مخصوص رنگ ہماری مخصوص رسومات ہمارے خاص ایام ہمارے عرص و میلاد اللہ کی قسم معلوم ہی نہیں پتہ ہی نہیں شعور ہی باقی نہیں کہ اسلام ہے کیا اس کا حصل کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے اس کی پہچان کیا ہے اس کا طریق کیا ہے اس کی تنفیظ کیسے ہوگی دنیا میں اس کی سر بلندی اس کا غلبہ کیسے ہوگا اللہ کا دین قائم کیسے ہوگا کوئی شعور علم عرفان پہچان اس بات کی نہیں اللہ اکبر یہ حالت ہے اسلام کی مسلمان ملکوں کے اندر اور رہی رہی سہی کسر پوری کر رہا ہے فوجی حکمران چتے دن داڑیوں کو مزاق کر کے پردوں کا استہداء اڑا کے عورتوں کے برقوں کا مزاق مردوں کی داڑیوں کا مزاق بسندوں کے منانے کا اقرار یہودی تحذیب کا اختیار عطا ترک پلید کے ساتھ پیار رہی سہی کسر ملت اسلامی ملک پاکستان وطن عزیز پاکستان کے اندر جرائم کی انتہا تری پن سال کے بعد یہ ظالم حکمران اسلام سے دور شریعت سے دور جہاد سے خالی شرعہ سے مفرور داڑیوں پر مزاق کرنے والے پردوں پر استہداء کرنے والے بسندوں کا اقرار کرنے والے عطا ترک یہودیوں سے پیار کرنے والے یہ ہمارے آج کے ظالم و جاہل حکمران ہاں یہ حالات ہیں جب پاکستان کا کیس عرش پر پیش ہوتا ہے تو میرے بھائیو یہ سارے حالات بسکس ہوتے لڑا جا رہا ہے نا یہاں پنجاب کا مقدمہ بسند کا مقدمہ عطا ترک کا مقدمہ قومیت اور حسبیت کا مقدمہ آئی ایم ایف کی غلامیوں کے کیس یو ایم نو پلیب کے کلچیز اور غلامیوں کے اعتراف جب کوئی مقدمہ کھلتا ہے تو سارے دلائل منفی مصبت پیش ہوتے ہے تاکہ فیصلہ ہو پاکستانیوں لاہوریوں مادل ٹاؤن کے باشندگان جب تمہارے پاکستان کا کیس عرش پر پیش ہوتا ہے ان کو گندم کتنی دینی ہے پانی کتنا دینا ہے بارش کتنی اتار رحمت کتنی نازل کرنی ہے صحب کتنی عطا کرنی ہے بیماریاں کتنی اتار نہیں کینسر وائرس کتنا پھیلانا ہے بیکٹیریا انفیکشن کتنا دینا ہے یہ سب ڈسکس ہوتا ہے پاکستان اس کے عوام اس کے حکمران اس کے جمہوری ٹھیکے داران اس کے مذہبی کار پردازان اس کے سلوک کلندگان سوتیل رشتہ داران سب ڈسکس ہوتا اللہ کہتا حسیب ناسو انیترک تم نے یہ حساب لگایا ہے کہ نہ تم میرے بنو میری طرف آؤ میرے دین کو اٹھاؤ اسلام کے لیے تلوارے چلاو اپنی گردنے کتاؤ اپنے بیٹوں کو آگے لاؤ لشکر یہاں بھی کشل منگل رہے وہاں بھی جنت تمہاری رہن اللہ تعالی کہتا ہم خالی آمن ناس لم ناس سمعنا آتو آنا کے نعروں اقرار پر نہیں مان فتن اللہ من قبل ہم ہم تو دنیا میں امتحان لیتے ہیں پیسٹ آزمائش کے اندر سے گزارتے ہیں آ تو تیرے نعرے صویرے گھونجتے ہیں مولا مدینے بلالے مجھے مدینے والے کے ساتھ تیرے پیار کا عملی ثبوت مدینے والے کی سنتوں کا اہیا ابو جالوں سے ٹکڑاؤ عطبہ شہبہ سے قتال خیبر کے یہودیوں سے قتال دنیا شرق و قبر سے قتال بول مولا مدینے کے نعرے باس آب اللہ ہمارا یہی اسلام بچا ہے ناج لاؤڈ سپیکر کھول کر صدیرے کہ لیا مولا مدینے بلالے مجھے دن بھر کفر اور شرق اور خرافات اور گندے نظام اور کافروں کے غلام یہ ہمارا دن آؤ میرے بھائیو باقی وقت کو غنیمت جانو یہ محلتیں ہیں زندگیاں اللہ کی قسم یہ عمریں یہ صحتیں یہ اموال یہ افراد یہ اللہ کی طرف سے محلتیں ہیں جو اللہ نے عطا کی ہیں اللہ ان میں سے ایک ایک ساتھ کا لمحے کا گھڑیوں کا لحظوں کا حساب لے طریقہ صحیح کیا ہے سب سے پہلے اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو سگا کرو سو تیلا پندور کرو اسلام کو اپناو اسلام کے بن جاؤ اسلام کو اختیار کرو اپنی شکل پر اپنی حقل پر اپنے جسم و جان پر اپنے خیش اقار باعز اقرب پر سو پر اسلام کو کھڑا کرو اپنے دس مرلے کے ایک کنال کے پاکستان پر بیڈ روم ڈرائنگ روم پر اپنے لیوینگ لوجنگ پر اسلام کو لاؤ ہاں یہ مادل ٹاؤن کی گندی تازیب یہ ننگے مو اور بے پرد اور آبرو باختہ عورتیں یہ تتریوں کی طرح منگلاتی ہوئی مسلمانوں کی بیٹیا یہ ننگے مو یہ ننگے سر یہ چپکے بدن یہ گندے لباس یہ انگریزی ہریانی تغیانی تاغوتی تازیبوں کے چلتے پھرتے اشتہار یہ مادل ٹاؤن کے گھر بار آؤ اللہ کی قسم آؤ دیکھو جس بستی کو روٹی زیادہ ملتی ہے وہ بستی بھاگ بھاگ کے جہنم کے آخری درجوں میں جا جا کی گرتی سب سے پہلے میرے بھائیو طریقہ کیا ہے اپنی اصلاح کرو اپنے عمل کی اپنی شکل کی اپنے عقیدہ کی اصلاح ہمارے عقیدوں کو گھن لگ گیا ہمارے مولوی پیر یہ لوگوں کے مال بطورنے والے یہ ان سے نظریں نیازیں چڑھاویں وصول کر کے جھوٹے لارے دلا سے دے کر تجھے بخشوا دیں گے پار لگا دیں گے بگری بنا دیں گے ہمیں راضی کرتا رہو سیوہ کرتا رہو میوہ ملے گا سب سے پہلے یہ ظالم مولوی یہ لوگوں کے مال بطورنے والے یہ لوگوں کو دھوکے ان کی حقیدتوں سے دجل کمانے والے ان کی پروان نہ کرتے ہوئے قرآن مجید کو حدیث اصلاح شروع کرو اپنے حقیدہ کی مانگو اللہ سے پکارو اللہ کو ہاتھ پھلو اللہ کے سامنے آواز لگا اکیل اللہ کو وعدہ لا شریک نہ کوئی قطب نہ کوئی عبدال نہ کوئی غوث نہ کوئی گانی وال نہ بھرنی وال سب مردہ چڑھے گئے سب زندہ مکلف ہیں لا شریک کی طرف لو لگا ہاں لا اور یو یہ اللہ کی رحمت پر بسا شہر ہے چار مزاروں پر چار پیر فقیر پر بزرگ پر نہیں یہ داتا بلے شاہ پات پتنوں پر نہیں اللہ رب العزت کی رحمت پر اللہ کے حکم پر عقیدہ توحید پر یہ قرآن عرض قائم ہے اس کے صوبے اس کے برعظم اس کے شہر اس کے انسان اس کے حیوان سب کھیت کھلیان اللہ ان کو پالتا ہے روزی رزق آتا کرتا ہے بارش رحمت اتارتا ہے پانی برساتا ہے تقدیر جگہتا ہے ہاں ہمارے عقیدوں میں شرک ہے ہماری عورتیں مشرک ہیں اسی لئے ہماری مسجد ویران ہیں اور ہمارے مزارات آباد ہیں اللہ کے گھر سونا بھائیں بھائیں کرتے ہیں وہاں نمازیوں کی ایک صف نظر نہیں آتی اور جمعراتوں کو مزارات ان کے اردگرد کے چوک اور سڑکوں میں خوے سے خوا چلتا ہے اتنی بھیڑ نظر آتی ہے اللہ کی تسم اپنے شہروں کو توحیدی بناو شہروں پر سے شرک کی چادروں کو اتار جب تک عقیدہ بہتر نہیں ہوگا عمل اچھا نہیں ہوگا خالص نہیں عمل کی بنیاد میرے بھائیو عقیدہ ہے عمل کی بنیاد عمل کی بنیاد عقیدہ ہے نماز عمل ہے روزہ عمل ہے حج عمل ہے زکاة عمل ہے جہاد عمل ہے تلوار عمل ہے صدقہ خیرات عمل ہے انفاق عمل ہے سارے کے سارے عمل عقیدہ کی بنیاد پر اللہ کی تسم ہم لاہوریو ہمارے عقیدہ میں شرک ہے ہماری مسجد ویران ہے ہمارے مزارات گنجان ہم اللہ کو چھوڑ کر پیروں کو گنج بخش سمجھتے ہیں ہم اللہ کو چھوڑ کر اولیاء قطب عبدال کو گنج بخش سمجھتے ہیں ہم شہروں کو داتاوں کی نگریاں پرار دیتے ہیں ہم بستیوں کو اولیاء کے نام موصول کرتے ہیں ہم شہروں سڑکوں بستیوں بیتوں سروں انسانوں حیوانوں جانوروں کے تھنوں کے دودھ تک کو ہم اپنے پیروں کے نام لگا دیتے ہیں ہمارے اندر شرک ہے شرک ہے یہ عقیدے کا گھن ہے یہ تیمت ہے یہ کینسر ہے سب سے پہلے اس کی عبادت ایہا کا نابود ہر مخلوق سے کت کتا کر ایک خالد کی طرف لو لگاؤ ایہا اللہ تجیز تیری نابود ہم ماتھا جھکاتے ہیں تو تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو تیرے سامنے جھولیاں پھیلاتے ہیں تو تیرے سامنے سوال کرتے ہیں تو تیرے دربار میں مانگتے ہیں تو تیری ذات اپنے عقیدوں کو خالص کیجئے ہمارے عقیدوں میں خلوص اخلاص نہیں توحید نہیں ہے ہمارے عقیدوں میں خلل ہے ہمارے چرہاوے ہیں ہماری نظر نیازے ہیں ہماری عورتیں بوڑیاں ہماری گھروں کی بیبیاں پکا پکا کے دیگیں لے جاتی ہے نہیں ہم تو قبر بولتے ہی نہیں ہماری تو اتنی بربادی ہوئی اللہ کی قسم ہم جس کو بڑا جانتے ہیں جب اس کو تفن کر کے آتے ہیں ہم قبر نہیں کہتے دربار کہتے ہیں مزار کہتے ہیں مزار دربار ہم لفظ قبر سے اجتناب کرتے ہیں کیونکہ ہمارے عقیدہ میں مزار کس کو کہتے ہیں جس کی زیارت کی جائے مزار کے معنی زیارت قدر ملا کس سے جاتا ہے جو زندہ ہو جانتا ہو دیکھتا ہو سنتا ہو جواب دیتا ہو فریادے پوری کرتا ہو ہم مزار کہتے ہیں قبر نہیں کہتے دربار کہتے ہیں جہاں عرض ہوئے فریادے مرادے مانگی جاتی ہیں پیش کی جاتی دخواست گزاری جاتا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے لفظوں کا بہت بڑی گہری تاثیر ہوتی ہے اللہ کی قسم جب تم کہو گے فلانے کی قبر تو ذہن میں یہ بات آئے گی کہ وہ مقبور ہے دفن ہو گیا ہے قبر میں چلا گیا ہے موت تاری ہو گئی ہے دنیا سے کٹ گیا ہے برزخ کو سڑار گیا ہے اب اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے اب اس کے عمل باقی نہیں ہے صلاحیتیں چھن گئی ہیں قبر قبر کے معنی مردے کا گھر مزار کے معنی زندے کا زیارت قدادر بار ہم جن کو بڑا مانتے ہیں کرنی بھرنی والے اولیاء اسفیاء اکتاب عبدال ہم ان کے مزار کہتے ہیں سب بڑوں کا بڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اٹھاؤ حدیث کو بخاری و مسلم کو پڑو اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے اللہم لا تجھل قبری 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 ریدن وسلم یعبد یا اللہ میری قبر کو بھت نہ بنانا میلہ گا نہ بنانا کہ اس کو پوجا جائے ساری دنیا کے بڑوں کا بڑا انبیاء کا بڑا رسول وں کا بڑا کائنات کا سردار محمد سرور عالم اپنے روزہ کو قبر کہتا ہے قبر لا تجھل قبری ہم اپنے اولیاء کی قبروں کو مزار و دربار کہتے ہیں قبر کہنا گوارہ نہیں کیونکہ ہمارا ذہن ہے عقیدہ میں شرک ہے ہم ان کو زندہ مانتے محمد صلی اللہ علیہ و سلم اپنے آپ کو قبر مانتے قبر کہتے ہیں لفظ قبر استعمال فرمایا لعن اللہ الیہود والنسوار اللہ تعالی یہود نسار پر لعنت کرے اتخذوا قبور انبیائهم و صلحائهم مساجدہ یہودیوں نسرانیوں کا یہ جرم ہے یہ خصلت ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گا بنائے اللہ کے نبی قبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم لاہوری پاک پتنی اللہ اکبر لاہوری پاک پتنی ہم ہم قبر نہیں کہتے دربار کہتے مزار کہتے ہیں ہم جنت کی کھرکیاں بہشتی دروازے کہتے ہیں ہم اپنے بذرگوں کی قبروں کو قبر نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے عقیدہ میں شرق ہے خلل ہے فساد سب سے پہلے اصلاح کرو عقیدہ کی توحید کو غالب کرو شرق کو رد کرو بدہ سے اجتناب کرو اللہ سے مانگو اللہ سے سوال کرو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ رب العزت عمل کے حساب سے اللہ تعالی جو ہے وہ معافی کرے گا یا عجر دے گا یا گناہ دے گا اللہ استخدار کرنے والا ہے اللہ بخشنے والا ہے اللہ دعائیں سنتا ہے فریادیں سنتا ہے واسطہ وسیلوں کا محتاج عادی نہیں ہے اللہ میرے قریب ہے میں اللہ کے قریب ہوں اللہ نے میرے اور اپنے درمیان فاصلہ نہیں رکھا وَإِذَا سَالَكَ عبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ قَرِيبٌ نَعْنُ اَقْرَبُ وَإِلَيَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد یہ عبادت کا انداز معیشت و معاشرت دفتر کے چہریاں مندیاں بازار شادی بیعہ خوشی غمی کیسے ہوگا مَا آتَاكُم الرَّسُولُ فَخُضُو وَمَا نَحَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُ اسمبلیاں دستور پارلیمنٹ فقہی زخیرے مجموعے نہیں غیر رسول اللہ کا عمل حکم حجد نہیں یاد رکھو غیر رسول اللہ جیسے عبادت میں غیر اللہ کو پکارنا نہیں ویسے ہی عمل و اتباع میں غیر رسول اللہ کی اتباع اتباع نہیں مشرف کیسے چلائے ملک کو تارل کیسے چلائے صدارت کو ہائی کورٹ کے جج کیسے چلائے عدالت کو سپریم کورٹ کے بینچ کیسے چلائے نظام عدل و انتظام کو عدل و انصاف کو محمد صلی اللہ علیہ و سلم قاضی محمد حاکم محمد باق محمد خامد محمد تکاروباری محمد سیاست دان محمد امیر محمد تاجر محمد جانوروں کا چروہ محمد بکریوں کا ریوڑ چڑھانے محمد صلی اللہ علیہ و سلم زندگی کے جتنے عمل جتنے حکم جتنے کام جتنے کاج جتنے دست اور جتنے دست جتنے حکم ہیں سب محمد کا حکم چلے گا میرا عمل اس کے ساتھ ساتھ قائم ہو علیہ السلام یہ ہے تقویم سیدھا کرنا عقیدے کو سیدھا کرو عمل کو سیدھا کرو عبادت اللہ کی کرو اطاعت رسول اللہ کی کرو مانگو اللہ سے اطاعت رسول اللہ کی کرو توحید حقیدہ میں لاؤ اتباع سنت عمل میں لاؤ یہ فرقہ پرستی کی دعوت نہیں ہے یہ انتشار اور افتراق کی دعوت نہیں ہے اللہ کی قسم یہ وعدت کی وعدت کی یونین کی دعوت ہے یہ ایک ایک آئی ہے یہ اللہ کی عبادت اور محمد کی اطاعت کی دعوت ہے یہ کلمہ کا صحیح مستاق ہے اشہد اشہد اللہ الہ اللہ وان محمد رسول اللہ یہ اس اقرار کے مطابق تمہارا عمل ہے نظام سید کرو تو اس کے مطابق ایڈوکیشن پالیسی کیسی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طالب علم کے جبریل نے پڑھایا بہترین معلم کے ساری امت کو پڑھایا ہاں نظام تعلیم سیٹ کرنا ہے نا اور یو پی یو مسلمانوں کے بچوں کو دسنے والے ظالم ادارے پنجاب یونیورسٹیز ہاں ٹیچ بک بورڈز یونیورسٹی گرارز کمیشن ایڈوکیشن پیکجز یہ جتنے تعلیمی سربراہان مسلمانوں کے نظاموں کو خواب کرتے ہیں ان سب کو رد کر کے نظام تعلیم لاؤ ما آتاكم الرسول جو تعلیم کا منعج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اس سے بہتر متعلم کوئی نہیں اس کو جبریل امین نے پڑھایا محمد نے جبریل سے پڑھا کسی انسان سے نہیں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر رسول اللہ نے ساری امت کو اللہ کی زیر نگرانی پڑھایا یعلم کم قرآن اور حدیث اور تذکیہ اور تربیت نظام تعلیم سیٹ کرو آقا دو جہان محمد سرور عالم سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم آج ہماری تعلیم چلتی ہے اللہ جس بچے کو کالج کے سپرد کر دو دادے کی شکل آلگ پوتے کی شکل آلگ کیوں کہ جی دادا مسیطر پوتا یوریسٹی فیلو دادا مسیطروں میں داریوں کے ساتھ نمازوں میں شریک ہونے والا کلین شیو ٹریٹ بلیز مو چھیل کر جا کے کالجوں کی خات ایک ایک چیز کو بدلو ایک ایک چیز کو بدلنا پڑے گا اللہ کی خصم اگر اصلاح چاہتے ہو اگر تبدیلیاں چاہتے ہو اگر پاکستان کو اسلامی کرنا چاہتے ہو اگر برے صغیر میں گرجے مندر دھانا چاہتے ہو ہندووں کو گرانا چاہتے ہو بابریوں کو برانا چاہتے ہو جہادوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہو چاہتے ہو کہ دنیا میں تم سر بلند ہو آخرت میں تم جنتوں کے مہمان ہو اللہ کے مہمان ہو اللہ تمہارا میزبان ہو تو طریقہ عقیدہ توعید اتباع سنت اصلاح اندرمہ تمام نظاموں کی اصلاح تعلیم اساس ہے سیاسی نظام ریڑ کی ہڈی ہے جان ہے معاشی نظام مسلمانوں کا قوام ہے کیسے چلے گا قرآن و حدیث کے تحت غیر سودی معیشت غیر سودی تجارت حلال طیب پاک تجارت توعیدی تعلیم وہ تعلیم جس کے اندر سے اللہ اللہ کی وحدانیت اللہ کی عبودیت اللہ کی علوہیت اللہ کی ربوبیت رب اللہ ہے مانگنا اس سے احبالت وہ ہے الہ اللہ ہے عبادت اس کی کرنی ہے حاکم ملک اللہ قانون اس کا چلنا ہے اعوذ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس تینوں درجوں پر آج مسلمانوں ہمارے اندر شرک ہے اللہ کی قسم ہم اللہ کو رب نہیں مانتے اپنے بزرگوں کو داتا مان کر اپنے شہروں کو ان کی نگریاں قرار دیتے ہم اللہ کو الہ نہیں مانتے غیر اللہ کی عبادت و پرستش کرتے ہم اللہ کو ملک نہیں مانتے جمہوریتوں کو مالک اور دستور وں